اسلام علیکم فرنڈ ڈی جے وائز چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرنڈ تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے جو کہ امیگرینٹ سے متعلق اور خاص طور پر ایسے پریزنر کے حوالے سے آئی ہے جو کہ بہت بڑی اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آئی ہے امنیسٹری سے متعلق اپ ڈیٹ آئی ہے جو کہ آپ لوگوں کے لیے جاننا بہت ہی ضروری ہے تو فرنڈ آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ اس ٹائم پر ایک نیا ایسا شعبہ ہے جس میں ایک بہت بڑی تعداد میں لیبر شارٹیج کا سامنا ہے اس کو دمازے نظر رکھتے ہوئے اس بڑے ادارے کی جانب سے گورنمنٹ کے آگے اپیل کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کے حل کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ اس کو آپ کیسے پورا کر سکتے ہیں تو فرنڈ ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور امنیسٹری سے متعلق ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھیں اور اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں تو چلیے فرنڈ بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرنڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں آئی ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بریکزٹ ہونے کے بعد بریکزٹ کے جو اثرات ہیں یوکے کی گورنمنٹ کو اب اس کے نظر آ رہی ہیں یعنی کہ اس گورنمنٹ کی جانب سے بریکزٹ تو کر لیا گیا لیکن بریکزٹ کے بعد جو اثرات ہونے تھے اس کے بعد پلان بھی جونسا تھا وہ نہیں بنایا گیا تو اس سے اب اس طرح کی اثرات نظر آ رہی ہیں تو فرنڈ اب ایک بڑی کروائی اور بات جو سننے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ امیگرینٹ سے متعلق جو کہ ان شعبہ جات میں ان سے متعلق ان کو نہیں رکھ رہے ہیں یا بیرس ورکرز نہیں بلا رہے ہیں تو جو اس ٹائم پر پریزنر ہیں جو کہ جیلوں میں رہ رہے ہیں تو ان سے کام لیا جائے یعنی کہ ان کو ان شعبہ جات میں رکھا جائے اور فرنڈ یہ کون سا شعبہ ہے یہ شعبہ ہے میٹ کا جس میں اب ایک بہت بڑی تعداد جو کہ ورکرز کی ضرورت ہے اگر وہ نہ پوری کی گئی تو کافی بڑا کرائسز ہوگا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹرک ڈرائیور کی اتنی بڑی تعداد تھی اس کو پورا کرنے کے لیے آرمی کے کچھ ڈرائیور لیے گئے جو کہ اشیاء وغیرہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو کہ سامان ہے اس سے آگے چلتا رہے سرکٹ تو اب اس طرح کی کروائی اور بات سننے کو مل رہی ہے جس میں اس ادارے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پریزنر کو اس کٹیگری میں رکھا جائے تاکہ ان سے کام لیا جا سکے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح کی حالات اور سیچوئیشن ہو گئے ہیں تو ان کے پاس صرف دو ہی آپشن بچے ہیں یا تو ان کو یورپر سے کافی زیادہ ورک ویزے کی ضرورت ہوگی ورکرز کو بلانا ہوگا ان کے لیے ورک ویزے جاری کرنے ہوں گے یا پھر اس کے علاوہ ایک ہی آپشن ہے جو کہ امنیسٹی کا آپشن ہے یعنی کہ ان کو امنیسٹی اوپن کرنی پڑے گی تاکہ تمام تر امیگرنٹس جو کہ یوکے میں موجود ہیں اور رہ رہے ہیں ان کو ڈیفرنٹ کٹیگریز میں رکھ کر شعبہ جات میں رکھ کر اور اس کے بعد یہ جونسی ہے شارٹیج پوری ہو سکتی ہے اگر دیکھا بھی جائے تو دنیا کے تمام ممالک میں تو اسی طرح کیا جاتا ہے اور اب یوکے کے پاس یوکے کی گورنمنٹ کے پاس صرف یہی دو آپشن ہیں اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے تو اس سے اچھی خبر یہ ہے کہ امیگرنٹس کے مطلق کہ امیگرنٹس کے لیے مزید راہ ہموار ہو رہی ہے یعنی کہ امنیسٹی کے چانسز کافی حد تک بڑھ چکے ہیں اور امنیسٹی اوپن کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی بھی چانسز نہیں ہیں تو ابھی وقتی طور پر تو یہ پریزنرز کے ذریعے کام لے سکتے ہیں ابھی سننے میں آ رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے اس ٹائم کیا چال رہا ہے مائنڈ میں یعنی کہ گورنمنٹ اس حوالے سے ضرور کچھ نہ کچھ بڑا سٹیپ اٹھائے گی تو فرینڈ یہ ایک بہت بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ آئی ہے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھی تو فرینڈ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں مزید ملتے ہیں کسی اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ میں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ